موسیقی سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے میں رفیدین رفیق آپ سے مخاطب ہوں بی جے پی کے خداور مسلم لیڈر شانواز حسین نے شہر اورنگ آباد میں بی جے پی شوشانہ امیدوار چندرکان کھیرے کے لیے اوٹ مانگے اورنگ آباد میں پرچار سبا کے دوران شانواز حسین نے بی جے پی شوشانہ مہایوتی کی جم کر تعریف کی شانواز حسین نے ویروڈیوں کو آڑے ہاتھوں لیا پیش خدمت ہے شانواز کی تخریر اس دوران مہاراشتہ کے وزیر اعلی مکہ منتری دیویندر پھرنویز بھی موجود تھے اور شوشانہ کے کہیں لیڈر آپ کو پیش کرتے ہیں شانواز حسین کی اورنگ آباد میں کی گئی تخریر یہاں پر آئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں آج دیویندر جی کی اس صبح میں میں یہاں پر مہاراشت کی اس صبح میں آیا تھا ایسے تو فٹنویز جی آئے ہیں لیکن ایک کے ساتھ ایک فری شانواز حسین بھی آپ کے بیچ میں آیا بھائیوں اور بہنوں یہ چناؤ معمولی چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ دیش بھکتوں کے بیچ میں اور دیش دروہ کا نعرہ بلند کرنے والوں کے بیچ کا چناؤ ہے اس چناؤ کو صرف عام چناؤ لوگ سباہ کا نہیں مانے یہ چناؤ بھارت کی تخدیر کو تائے کرنے والا چناؤ ہے یہ چناؤ تائے کرے گا کہ بھارت ماتا کی جائے کرنے والوں کا راج ہوگا یا بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنے والوں کا نعرہ لگانے والوں کا راج ہوگا یہ چناؤ تائے کرے گا کہ جینیوں میں جا کر بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ کہنے والوں کی جیت ہوگی یا اس بھارت ماتا کے لیے اپنی پران کی آہوتی دینے والوں کی جیت ہوگی اس چناؤ کے اندر کون امیدوار ہے کون نشان ہے یہ تو مہتپڑ ہے لیکن یہ چناؤ چنگر کانت کھیرے جی نہیں یہاں نرندر موڈی کھڑے ہیں اس چناؤ کے بیچ میں اگر کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہے ہر بار مقابلہ ہوتا تھا کنڈریڈیٹ سے اس بار ہر سیٹ پر کھڑے ہیں نرندر موڈی آج اس کو مقابلہ کرنے آیا ہے ارے بڑے بڑے جن کا گنگان کرتے وہ مقابلہ نہیں کر سکے بی جے پی کے بارے میں ایک پرچار ہوتا ہے جب بھی فرسٹ پیس کا چناؤ ہوگا کہیں گے نہیں بی جے پی ہر رہی ہے پھر کچھ لوگ ہیں منڈری ہے وہ دیکھانے لگتی بی جے پی کمجور ہے جن کو بی جے پی صرف سے نہ کمجور لگتی ہو وہ ادھر ادھر سے جھانک کے دیوندر فردنویس جی کی صبح میں آ کر دیکھ سکتے میں ٹیلی ویزن کے لوگوں کو کہتا ہوں ہمیں منڈ پر مت دکھائیے لیکن کیمرہ مور کر دکھائیے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مہاں تک دیش بھک تک کھڑے ہوئے ہیں دیوندر فردنویسیو کو یہاں سننے کے لئے بھائیوں اور بہنوں یہ دیش کے اندر کتنا دست پرچار ہوتا تھا یہ کہا جاتا تھا بی جے پی آئے گی تو کیا ہو جائے گا بھائیوں اور بہنوں نرندر موڈی آگئے بی جے پی آگئی دیوندر فردنویسیو یہاں کے مکھ منتری بن گئے ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہم کسی کو چھوڑ کر نہیں چلتے بی جے پی ہو یا شب سے نہ ہو جب ہم حکومت میں آتے ہیں ایک بات دیکھتے ہیں جو اس جننی ماتربھومی سے پریم کرے گا جو بھارت ماتا کی جائکار کرے گا اس کی پوجہ پدتی کچھ بھی ہو اس کو ہم اپنی چھاتی سے لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس دیش میں رہ کر چاہے وہ کنہیا ہو یا کوئی آر ہو چاہے وہ ہندو دھرم میں ہی پیدا ہوا ہو لیکن جو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنے کی بات کرے گا اس کو کبھی ہم چھما کرنے والے نہیں ہیں ہمارا پیمانہ ایک ہے جو ملک سے محبت کرے گا اس سے بی جے پی شکروں یہ کسی کی جاتی نہیں پوچھتے کسی کا دھرم نہیں پوچھتے جو دروازے پہ گیا اس کے لیے دروازے کھلے رہتے میں آج گرب سے یہاں کہنے آیا ہوں میں کوئی لمبی بات کہنے نہیں آیا میں تو دیوندر جی کے ساتھ آیا ہوں اور پہلی بار سمباجی نگر اورنگ آباد میں آپ کے بیچ میں کہنے آیا ہوں میں گیا ہوں میں اس بار کی ایم کا چناؤ لگ رہا ہوں میرے سے آج صبح صبح پترکاروں نے یہاں سے پوچھا آپ ایم پی کا چناؤ نہیں لگ رہے ہیں میں نے کہا لڑ میں نہیں رہا ہوں میرے ویرودیوں کو کیوں دھرد بڑا جب میں چناؤ لڑتا ہوں تو کون سے میرے پرچار میں میرے ویرودی آ جاتے تب تو مسجد کی مائک سے اعلان کرتے ہیں کہ شانباز کو ووٹ مت دو اور بھائیوں اور بہنوں میں لوگ صبح میں تین بار جیت کر آیا ہوں آج یہاں حیدر آباد تو ویسی صاحب کا علاقہ ہے اس سے زیادے مسلمان جا رہے تھے کشنگنج وہاں سے پہلی بار دیوندر جی کے ساتھ یوہ مورچہ میں تھا تب دیوندر جی کے ساتھ میں نے یوہ مورچہ میں کام کیا ہے جیت کر آیا کشنگنج سے پہلی بار تب تو دیش کے بہت سے نیتا بیہار کے بھی بہت سے نیتا مجھے پہچانتے نہیں تھے جتنا فرنویس صاحب پہچانتے تھے اور میری پارٹی سمپردائیت کہتے اگر میری پارٹی سمپردائیت ہوتی تو جہاں ستر فیسد یہ آبادی ہے مسلمانوں کی کشنگنج وہاں سے شاہنواز حسین جیت کر آیا میں یہ مت سمجھئے کوئی شعب آئے میں لگاتا ہے تین لوگ سبھا جیت چکا ہوں اس بار ہم نے تائے کیا ایم پی کا چناؤ نہیں پی ایم کا چناؤ لڑنگے نرندر موڑی نے کہا میں ہوں چوکیدار وہ چوکیدار اکیلا نہیں ہے دیش کا ایک ایک وقتی چوکیدار ہے اور دیش کا ایک ایک مداتا اپنے آپ کو پی ایم کا امیدوار ہے اس لئے ہم آج آپ کے بیچ میں آئے اور آپ کو کہنے آئے ہمیں پورے دیش میں میں گیا ہوں آندھرا بھی گیا ہوں تلنگانہ بھی گیا ہوں میں کیرل بھی گیا ہوں بنگال بھی گیا ہوں ارے مہاراست تو یہ جگہ تو زرخیز ہے یہاں تو کمل کا پھول کھلتا رہا ہے یہ ہمارا تیر دھنوش چلتا رہا ہے اس بار تو پتھریلی زمین پر بھی کمل کھلتا ہے وہ بنگال میں دیکھتے ہیں دیدی کیسے کیسے کرتی ہے ممتہ دیدی مائک لے لتی ہے کبھی دھائیں سے بھائیں جاتی ہے بھائیں سے دھائیں آتی ہے صبح سے سام تک موڑی جی کو گالی دیتی ہے یہ چندر بابو نائیڑو اپنا چناؤ لڑ لیا آپ جا کر دھرنا دے رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں یہ جیتنے والے لوگ نہیں ہیں آنے والے موڈی ہے یہ چناؤ نرندر موڈی کو پردھان منتری بنانے کا چناؤ ہے اور میں یہ زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں آج آیا ہوں ایسے تو میری آپ کی ملاقات ٹیلی ویزن پہ ہوتی لیکن ٹیلی ویزن پہ میں تھوڑا شاند صبح سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں تل بہاری باج پہ ہی گاشش ہوں ان کی کیبنٹ میں کام کیا تو میں بھی دیوندر جی کی طرح میچھا میچھا ہی بولتا ہوں ہمارے پاس ہر طرح کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر موڈی ہیں جو سیدھا علاج کرتے ہیں کیا نہ علاج بالاکوٹ میں جا کے کیسا علاج کر دیا اب وہاں لوگ کریں ثبوت دو ثبوت دو ایم آئی ایم کے لوگ کریں ثبوت دو کانگریس والے کہہ رہے ثبوت دو سماجوادیوں کو ثبوت چاہیے ہم نے کہا آگلی بار آپریشن ہوگا تو تیار رہنا درنانے یہ آج ملے جائیں گے پہلے وہاں پہنچائیں گے اور تم گلنا کتنا مارا ہے اور جو تم بتاؤ گے ہم اتنا قبول کر رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں ہم لوگ اس دیش کے لئے کام کر رہے ہیں تو لوگ ثبوت مانگنے والے تو آپ ثبوت مانگنے والوں کو مضبوط کریں گے یا آپ کے مند کی اچھا کو پورا کرنے والے کو مضبوط کریں گے یا آپ کے ہاتھ میں اس لئے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دو طرح کی ٹیم ہے یہاں بھی چندرکھانک یہ ہمارے امیدوار ہیں جو بی جے پی شکسین آگے آر پی آئی کے یہ ہمارے امیدوار ہیں اور سامنے جو لڑ رہے ہیں وہ بھیس بدل کر رہے ہیں ایک کانگریس ہے ایک کانگریس کی بیٹی پارلیمنٹ میں کبھی الگ نہیں ہوتے پارلیمنٹ کے فلوڑ پر ہر دم وہ کانگریس کے ساتھ رہتے ہیں یہاں میچ فکسنگ ہے جا کر وہ طرح طرح گفہم پیدا کرتے ہیں اور بھوڑے دیش کے اندر صرف تناو کی بات کرتے ہیں میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں گلتھنچک سماج سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس راستے پر مت جائیے جو دیش کے بٹوارے کا راستہ اس راستے پر مت جائیے جو دیش کو توڑنے کا راستہ ہو اس دیش کو بنانے کا راستہ بی جے پی شکسینہ کے امیدوار کے ساتھ چلنے کا راستہ اس لیے آپ کو یہی کہہ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں آپ سے ودا ہوتا ہوں اور آپ کو کہہ کر جاتا ہوں یہ چناؤ ہندوستان کو مضبوط کرنے والا چناؤ اس مارٹ سیٹی بنی ہے چنتہ چھوڑ دیجئے سانسد اور ودایت عامدار اور خاصدار تو ایک پارٹی کے اختمب ہوتے ہیں لیکن جب موڈی آپ کا فڈنویس جی آپ کے تو جب موڈی فڈنویس کی جوڑی آپ کی چنتہ کر رہی ہے تو آپ کو کسی کی چنتہ نہیں کرنی یہی آپ من میں باندھ لیجئے اور اس چناؤں میں جس طرح سورج کا اگناتہ ہے اس طرح نرندر موڈی کا پردھان منتری بنناتہ ہے اس میں ساتھ چلئے اور ہم لوگوں کے آنے کی لاج رکھئے گا چند کاند کھیرے جی کو بھاڑی بہمت سے یہاں سے تیر دھنوش کے نیسان پر بچن دوا کی جتائیے بھارت مطن کی جہ دیکھیں